بہت سے لوگ آزمیشوں کے موقع پہ مسائب آنے پہ مشکلات آنے پہ بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ سے شکوے کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں پہ اتناز کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت کن کو ملتی ہے جو آزمیشوں پہ صبر کریں دکان میں آگ لگ گئی الحمدللہ اللہ نے بیٹا چھین لیا الحمدللہ اللہ نے بیگم واپس لے لی الحمدللہ تیس سال کی عمر ہے ابھی چالیس سال کی عمر ہے ابھی پچاس سال کی عمر ہے پتا چلا کینسر کا ملید بن چکا ہوں الحمدللہ امام تنمدی رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ان عظم الجزا ما عظم البلا و ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاہم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخت فلہ السخت کہ جب اللہ تعالی کو کسی قوم سے محبت ہو جائے تو اللہ تعالی ان کی محبت کو آزماتے ہیں ان کی عظمیش کرتے ہیں انہیں عظمیشوں میں ممتلا کر دیتے ہیں ان پہ مسائب نازل کرتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرمایا یہ مصیبتیں آنے پہ یہ مشکلات آنے پہ جو یہ کہے کہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے تو یہ وہ عظیم آدمی ہے جو اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہو جائے گا اور جو اللہ کے فیصلوں پہ نراضی کا ادھار کرے شکوے کرے اعتراض کرے یہ وہ بدبخت ہے جو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا